موسیقی پاکستان فلم انڈرشی کے دو سگی بہنیں جنہیں پاکستان فلم انڈرشی پر راج کیا دونوں نے گلیمر کی دنیا کو انجوائے کیا اس سے قبل اور بعد میں بھی بہت ساری سگی بہنیں پردہ سکرین پر جلوہ گر ہوئیں ان میں نمائیہ نام سنگیتہ اور اس کی بہن قویتہ کا ہے اگر ان دونوں بہنوں کی مقبولیت کی بات کی جائے تو ان میں سنگیتہ نہ صرف بطور ایکٹرز کامیاب ہوئیں بلکہ فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی پاکستان نے فلم انڈرشی میں اپنا مقام بنایا اور کامیابیوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے لیکن آج کی ہماری ویڈیو سنگیتہ کی بہن قویتہ کے متعلق ہوگی جس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ آج کل کہاں ہے فلم انڈرشی کو کیوں چھوڑا کس وجہ سے نقام ہوئی اور ہمیشہ میشہ کے لئے پاکستان چھوڑ کر دیاری غیر میں کہاں اور کیوں زندگی بسر کر رہی ہے کیا قویتہ نے غیر مسلم یعنی سکھ سے شادی کر رکھی ہے اور فلم سٹر قویتہ کی بھتیجی جو بالی وڈ کی نامور فلم ایکٹرز تھی اس کا نام کیا ہے اور فلم سٹر قویتہ اور سنگیتہ کے مشہور فلمی گھرانے کی متعلق بھی آپ کو اگاہ کیا جائے گا فلم سٹر قویتہ ستر کی دہائی کی اردو فلموں کی کامیاب فلمی ہیرون رہی جس کا اشمار فلم سٹر شبنم اور بابرا شریف کے بعد تیسری کامیاب فلم ایکٹرز میں ہوتا تھا اس کے علاوہ پنجابی فلموں میں بھی کامیابی حاصل کی فلم سٹر قویتہ پور کشش اور وقت حاضر کی موسٹ بولڈ اور مارڈرن فلم ایکٹرز سمجھی جاتی تھی فلم سٹر قویتہ جس کا اصل نام نسرین رزوی جو لیٹ ففٹیز کو کراچی میں پیدا ہوئی قویتہ کے والد مشہور فلم پرڈیوسر سید طیب رزوی تھے جبکہ والدہ کا نام مہتاب بانو تھا جو کہ رائٹر تھی بڑی بہن سنگیتہ جس کا اصل نام پروین رزوی ہے اور تیسری بہن ہنا رزوی جو کہ پکسنل ڈرام انڈسٹی سے وابستہ رہی لیکن بہت کم کام کیا جبکہ ان کے بھائی کا نام سید رزا علی رزوی ہے جو کہ پرڈیوسر تھے اور رزا علی رزوی کی بیٹی کا نام جیا خان یعنی قویتہ کی بھتی جی جس کا اصل نام نفیسہ خان تھا وہ بریٹش انڈین تھی اور بالی وڈ کی مشہور ایکٹرز تھی جس نے تین جون دوہزار تیرہ گمبائی میں سوسائٹ کیا تھا قویتہ ستر کی دہائی کے مشہور ایکٹرز والدین اور دیگر بہن بھائیوں کا تعلق شو بھی سے ہونے کی وجہ سے قویتہ فلم انڈسٹری میں بہ آسانی متعریف ہو گئی قویتہ نے اپنے کیریر کا آغاز انیس سو بہتر میں کراچی کے سٹیج شو میں جس کا نام تھا نور جہاں وہاں سے کیا پھر ہاتھ ساتھی طور پر قویتہ فلم انڈسٹری میں انٹر ہوئیں واقعہ کچھ ہی ہوئے کہ قویتہ کی والدہ مہتاب بانو کا فلم شر اقبال حسن سے جھگڑا ہو گیا جس پر اقبال حسن نے مہتاب بانو کو دھمکی دی کہ میں تمہاری بیٹی قویتہ کو اغوا کرلوں گا مہتاب بانو گھبرا گئی اور اس نے باعثر شخصیت شمی ملک سے مدد مانگی انہوں نے اقبال حسن کو یہ کہہ کر باز کر دیا کہ مہتاب بانو کی بیٹی نصرین رزوی میری فلم دو بدن میں کام کر رہی ہے اس کے متعلق کوئی بھی قدم اٹھانے سے باز رہنا یوں نصرین رزوی یعنی قویتہ کو کاسٹ کر لیا گیا اور یہ فلم انڈسٹری میں متعرف ہوئیں اور اپنی بیہن سے ملتا جلتا نام قویتہ رکھ لیا یہ فلم انیس سو چوہتر میں ریلیز ہوئی اور کامیاب ہو گئی پھر اس سے اگلی فلم قویتہ کے بھائی سید رزا علی رزوی کی ڈائریکشن میں بنی اس فلم میں سنگیتہ کو فرس جبکہ قویتہ کو سیکنڈ ہیرون کی طور پر رول دیا گیا اس فلم کے ہیرو محمد علی تھے محمد علی اور سنگیتہ کی جوڑی بنائی گئی جبکہ قویتہ اور فلم شر شہد ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے فلم کا نام تھا تیرے میرے سپنے یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ہو گئی اس فلم نے پلانٹینیم جوبلی منائی اس فلم کے گیت بھی بہت مشہور ہوئے جو کہ مہدی حسن ناہید اختر اور مسود نانا کی آواز میں تھے جس میں ایک گیت تیرے گھر ڈولی لے کر آؤں گا جو فلم شر شہد اور قویتہ پر فلم آیا گیا یوں پاکس آفیس پر فلم انڈرشی کو ایک چنچل اور خوبصورت اداکارہ قویتہ کی شکل میں ملی فلم سار قویتہ کو ہر قدم پر اپنے مشہور فلمی گھرانے کی مکمل سپورٹ حاصل تھی اس کے علاوہ 1976 کے فلم سوسائٹی گرل یہ فلم سنگیتہ کی ڈریکشن میں ریلیس ہوئی اس فلم کے پیڈیوسر اس کے بھائی رزا علی رجوی تھے جبکہ رائٹر سید نور تھے اس فلم میں ہرون سنگیتہ خوبصورت جبکہ سیکنڈ اور معاون اداکارہ میں قویتہ اور فلم سار نشو تھی اس فلم نے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے پھر اسی سال 1976 میں فلم محبت اور مہنگائی ریلیس ہوئی جس میں قویتہ اس وقت کے ٹاپ فلمی ہیرو ندیم بیک کی ہرون بنی اس فلم میں غلام مہیودین اور سنگیتہ سمیت اسلم پرویز اور بہار بیگم بی تھی یہ ایک سماجی فلم تھی جس میں دولت اور ضروریات زندگی اور دوسری جانب پیار اور محبت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا اس فلم کا اینڈ محبت کی جیت سے ہوتا ہے یہ فلم باکس آفیس پر چھا گئی اس فلم کے بعد ندیم اور قویتہ کو مزید چند فلموں میں ایک ساتھ دیکھا گیا اس جوڑی کو عوامی سطح پر مقبولیت حاصل ہونے لگی پھر 1977 کی فلم عشق عشق جس میں ندیم اور قویتہ ایک ساتھ سکرین کی زینت بنے اس فلم کے گیت بھی بہت مقبول ہوئے اس فلم کی ڈائریکٹر سنگیتہ جبکہ سنگیتہ اور قویتہ کے والد سید طیب رزوی اس فلم کے پرڈیوسر تھے اس فلم نے بھی شاندار کامیابی حاصل کی ستر کی دہائی فلم چار قویتہ کی کامیابیوں کا دور رہا فلم چار قویتہ کے چند مشہور اور کامیاب فلموں کے نام ہے فلم دو بدن جو 1974 میں ریلیس ہوئی فلم تیرے میرے سپنے 1975 میں فلم سوسائٹی گرل محبت اور مہنگائی مجھے گلے لگا لو یہ تینوں فلمیں 1976 میں ریلیس ہوئیں اور یہ تینوں فلمیں ایک سے بڑھ کر ایک تھی 1977 کی سپر ہٹ فلم محبت ایک کہانی 1978 کی کامیاب فلم مٹھی بر چاول اس فلم کے ڈائریکٹر سنگیتہ جبکہ ان کے والد پیڈیوسر تھے اس میں بھی ندیم اور قویتہ ایک ساتھ جلوگر ہوئے یہ ایک درمیانے درجے کی کامیاب فلم کہلائی فلم میاں بیوی رازی یہ ایک میگا سپر ہٹ فلم تھی جس میں فلم سٹر ندیم قویتہ کے ہیرو تھے یہ فلم 1982 میں ریلیس ہوئی اس کے علاوہ محل میرے سپنوں کا فلم مجرم سائرن یہ کیسے ہوا اور سب سے آخری فلم جنگلی میرا نام قویتہ نے تقریباً 99 فلموں میں کام کیا زیادہ تار فلمیں اپنے والد بہن اور بھائی کی پروڈکشن اور ڈائریکشن میں بنی تھی اور زیادہ تار فلمیں اردو زبان میں ان کا فلمی دور 1972 سے لے کر 1994 تک رہا آخری فلم جنگلی میرا نام جو 1994 میں ریلیس ہوئی قویتہ اپنے فلمی دور میں سکینڈلز کی وجہ سے ہمیشہ خبروں میں رہتی تھی اس کے علاوہ قویتہ کو موسٹ سٹائلش اور بولڈ فلم ایکٹرس سمجھا جاتا تھا بلکہ آپ قویتہ کو پکسن فلم انڈرشن کی فرسٹ بولڈ ایکٹرس کہہ سکتے ہیں قویتہ نے دو نگار ایوارڈز حاصل کیے پہلا نگار ایوارڈ میرے تیرے سپنے کی وجہ سے اور دوسرا نگار ایوارڈ فلم سوسائٹی گرل کی وجہ سے جو 1916 میں ریلیس ہوئی جس میں بطور سپورٹنگ رول یہ ایوارڈ ملا فلم سٹر قویتہ نے کراچی کے ایک بزنس مین سے شادی کی اور امریکہ شیفٹ ہو گئی جبکہ دوسری خبر یہ بھی ہے کہ فلم سٹر قویتہ امریکہ شیفٹ ہونے کے بعد وہاں پر بھارتی نسات سکھ امریکن سے شادی کر رکھی ہے اب حقیقت کیا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ امریکہ میں مقیم ہے اور خوشحال اور موسٹ ایڈوانس اور سٹائلیش زندگی بسر کر رہی قویتہ کی لیٹس تصویر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس کو فوری سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ یہ گئے بیل آپشن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جان کر ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیو گرافی کے نام سے پلی لسٹ کا لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ماضی کے نامور فنکاروں کے متعلق جان کر ہی حاصل کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے آخر میں پاکستان کے چند مشہور اور لیجنڈ فنکاروں کی ویڈیوز کے تھم نیل شیئر کر رہے ہیں جو ہمارے اسی چینل سے اپلوڈز ہوئی ہیں اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک بھی اسی پلی لسٹ جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیو گرافی اس میں مل جائے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں